موسیقی 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 کسان بھائیوں جو دھان کی کٹائی ہے کا صحیح سمجھے کیسے آپ جانیں گے اس کو آپ کو ہم بتاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیوں یہ ہے ایک بال ہے یہ بال کو آپ دیکھئے اس میں سب ہی دانے سوک چکے ہیں یعنی اگر اس کو ایک دانہ لے کے آپ ایسے نکالیں گے تو دیکھئے یہ دیکھئے توٹ گیا یہ توٹنے کا کارڑ یہی ہے کسان بھائیوں کہ یہ دھان زیادہ سوک چکا ہے اور یہ ایک بال ہم آپ کو دکھائیں اگر کسان بھائیوں دیکھئے اب اس طرح یہ بال آپ لے لیجئے اس بال کو اگر آپ لیتے دیکھئے نیچے جو ہے دس پندرہ دانہ ہرا ہے اور اوپر کسان بھائیوں ایک دم پیلا ہے یعنی پچاسی سے نبی اسی سے پچاسی نبی پرسنٹ دانے جب آپ کے کسان بھائیوں ایک دم اس کلر کے ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے تو دھان کی کٹائی ایک دم ضروری ہو گئی ہے کٹنا ہے یا جو دس دس دانے ہرے ہرے ہیں تو کسان بھائیوں اس میں دانے پڑ چکے ہیں دیکھئے یا ایسا نہیں ہے کہ یہ پییا ہو جائے گا مر جائے گا نہیں یا جب کٹائی کریں گے تو آپ پیاسوک کے انہی کے کلر کا ہو جائے گا دھان کی کٹائی کسان بھائیوں اگر مان لیجئے مسین سے کٹائی کی جائے تو صحیح ہے لیکن اگر آپ کے پاس کسان بھائیوں مجدور کی بیوستہ ہے تو اگر آپ ہاتھ سے کٹائی کرتے ہیں تو آپ کا کھیت بھی ساپ ہوتا ہے اور اگلی فصل اچھی ہوتی ہے لیکن اگر کمپاؤن سے کٹ آتے ہیں کسان بھائیوں تو اس میں جو اس کا آوسیس ہوتا ہے کافی رہ جاتا ہے تو اگر مان لیجئے آپ مسین سے ہی کٹ آتے ہیں تو اس کو اوسیس کو کیسے ختم کیا جائے بتاتے ہیں آپ کو ہم تو کسان بھائیوں اگر آپ مسین سے اپنے دھان کی کٹائی کروا دیتے ہیں اور آپ کے کھیتوں میں یہاں سے دیکھئے اتنا کمپاؤن یہاں سے کٹ دے گی اور باقی نیچے پڑا رہے گا اور یہ بھی اوسیس پیچھے سے گیر کے پڑا رہتا ہے تو کسان بھائیوں اس کو آپ کرنا کچھ نہیں بس جیسے دھان کی آپ کٹائی کرواتے ہیں دو سے تین دن بات کسان بھائیوں جیسے آپ کو سمیں ملتی ہے اپنے کھیت میں ایک اکڑ آپ کا اگر کھیت ہے کسان بھائیوں تو آپ ایک اکڑ کھیت میں کسان بھائیوں ایک بوری یوریا ڈال کے آپ ہیرو یعنی بارت تاوہ سے دو راؤنڈ یا ایک راؤنڈ جیسے اگر نمی زیادہ رہتی ہے تو ایک راؤنڈ میں ہی کھیت بن جاتا ہے بورا اگر ہیرو پر رکھ کے جھتائی کرواتے ہیں تو کسان بھائیوں اس طرح آپ ایک بورا یوریا ڈال کے بڑھیا سے جھتائی کروا کے اور نو فروا سے یعنی کلٹیویٹر سے ہنگا لگوا کے دبا کے چھوڑ دیئے اس کے بعد پندرہ دن میں ساری جو اسے سے فسل کا لگ بھک سماپتی کی اور ہو جاتا ہے تو کسان بھائیوں ہمیں آسا ہے کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہے اگر کسان بھائیوں آپ دھان کی کھیتی کی ہیں تو آپ اس طرح سے نیرچھڑ کر کے اپنے دھان کی کٹائی کر سکتے ہیں نہیں تو کسان بھائیوں بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے تو کسان بھائیوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریے گا اگر چینل کو ابھی تک آپ ساسکرائب نہیں کیے تو آپ سے نیوی دن ہے چینل کو ساسکرائب کر لیجئے کیونکہ کھتی سے سمبندھت اسی طرح سے ہر پرکار کی جانکاری آپ کو سمجھ سمجھ پر ملتی رہے گی تو چلیے چلتے ہیں کسان بھائیوں ملیں گے نئی جانکاری کے ساتھ تب تک لیے جائے جوان جائے کسان